اسلام علیکم کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ آج پیچھے لیکچر میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے انفرمیشن ہنڈنگ میں انگروپ ڈیٹا کے بارے میں ڈسکس کیا تھا آج ہم انفرمیشن ہنڈنگ کے اندر گروپ ڈیٹا کے اوپر ہم کام کریں گے گروپ ڈیٹا میں جو سب سے پہلے ایک ہم لے لیتے ہیں اس کا پہلے میڈین نکالیں گے پھر اس ہی کہاں میڈین نکالیں گے اس ہی کہاں موڈ نکالیں گے کیونکہ گروپ ہے اس لیے پروسیزر سیکھنا آسان ہونا چاہیے ہمیں پریشن سبجھ آنا چاہیے ہمارے پاس اگر سبج ایک کوئیسٹن ہے میں کوئیسٹن آپ کو اپنے پاس سے دے رہا ہوں کیونکہ کوئیسٹن کوئی بھی ہو بیلیوز آپ کو آنی چاہیے سمجھے ایکسپوز کچھ بھر کریں اور ان کی ہائٹس دی ہوئی ہیں ایچ ای آئی جی ایچ ڈی ایس ڈی ایس ہائٹس اور دقیقاً 200 سٹوڈنٹس ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کا رینج اس نے دے دیا اس نے بولا 30 to 35 35 to 40 40 to 45 45 to 50 50 to 55 55 55 to 60 اس کی اندر ہمارے پاس دیکھیں جس سے شروع ہوا رہا ہے ہتم ہو رہا ہے اسی پہ پہ سٹارٹ ہو رہا ہے یہ فینش بھی اسی پہ ہو رہا ہے تو اگر یہ اس طرح ہو پہ چلائے گا تو اس کا ایک میتھڑ اور جو میں قرار ہوں پہ ہو رہا ہے اور اگر یہاں چینج آئے گا تو اس میں کیا چینج آئے گا وہ بھی میں آپ کو بعد میں سکھا دوں گا تو نمبر آپ سٹوڈنٹس کتنے ہیں 30 سے 35 جن کی ہائٹ ہے وہ 28 ہیں یہ 35 سے 40 32 ہیں 40 سے 45 36 ہیں 45 سے 50 46 ہیں 50 سے 55 جو ہیں وہ 36 ہیں اور 55 سے 60 کتنے ہیں ہمارے پاس جی سمجھو ٹونٹی ٹو ہے یہ اس سب پیسچن ہی کہتا ہے ہمارے پاس پیپر میں یہ ایک پیسچن اس طرح ہاتا ہے ہمارے پاس ہم نے بیلیوز اس طرح پیپر میں آپ کو پاس ایک پیسچن بنا ہو آئے گا اس سے چارٹ فارم میں آئے گا اگر چارٹ فارم میں نہیں آئے گا تو اس کی ریٹن فارم میں آئے گا سپوز we have 200 اسٹوڈنٹس range is that یہ range دے دے گا and their frequency is this تو frequency اس ساب سے آپ کو ہائٹ کے ساتھ سے بنانی پڑے گی یہ قویسچن آنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اس کی اصل چارٹ کو بنانا ہے یہاں سلوشن ہمارے جب شروع ہو جائے گا وہ کس طرح سے ہوگا کہ یہ جو نمبر آف سٹوڈنٹس ہیں یہ ہمارے پاس فریکوینسی ہوتی ہے اور یہ ہائٹس جن کے رین جو ہے یہ ہمارے پاس یہ فریکوینسی ہمارے پاس جو ہے وہ مند ہے گا ہمارے پاس کتنے کلاس انٹرولز کہلاتے ہیں تو ہم چار جو بنائیں گے وہ اس کا یہ ہم سب سے پہلے ہم فارملا بتاؤنا چاہیے ہمیں کہ ہم نے نکالنا ہے آثمیٹک مین اس کا سام آف ایف ایکس اور سام آف ایف اب جو چیز ہمیں ڈیمانڈ ہو وہی کام کرنا ہے ہم نے فالتو نہیں کرنا منہ پیپر میں ٹائم اتنا نہیں ہوتا آپ کے پاس کیا کریں تو سب سے پہلے یہ ٹائم کلاس انٹرولز ہیں سی آئی اس کو ڈینوٹ کرتے ہیں بتا چکا ہوں پہلے پیچھر لیکچر میں اور کلاس انٹرولز کے بعد یہ فریکوینسی ہوگی اب یہاں پر ہم بغیر لائنوں کے لکھ لیتے ہیں اب لائنیں لگا لیے گا تھرٹی ٹو تھرٹی فائیو تھرٹی فائیو ٹو فورٹی فورٹی ٹو فورٹی فائیو ٹو فورٹی فائیو ٹو فیفٹی ٹو فیفٹی فائیو اور ٹو سیکسٹی یہ ہمارے پاس کلاس انٹرولز ہے اور فریکوینسی ہمارے پاس جو ہے وہ یہ اس کے ساتھ دی رہی ہیں یہ ٹونٹی ایٹ یہ 32 36 46 36 22 اب یہاں پر ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں فارمولے کے مطابق اس کو اگر ہم سم کر لیتے ہیں تو سم آف ایف تو مل جائے گا یہ سم آف ایف ایکس نہیں ہے ایف ہے ہمیں ایکس چاہیے جس سے ہم اس کو مرٹیپلائی کریں پھر اس کا سم کر لیں تو ایکس کیا چیز ہوتی ہے ایکس جو ہے وہ ہمارے پاس جو نکالا جاتا ہے ان دونوں کا میڈ پوائنٹ نکالا جاتا ہے کیا لکھیں گے میڈ پوائنٹ سی آئی اپان ٹو یعنی کہ سی آئی میں سی آئی ون پلس سی آئی ٹو یعنی کہ آپ یہ نہ لکھیں اس کا پاس ہی حالی ایکس لکھتے ہیں تو وہ بھی چلے گا ایکس تھرٹی پلس تھرٹی فائی ڈیوائیڈڈ بائی ٹو یہ کیا بن گیا سکسٹی فائی یہ بن جائے گا تو تھری در سکس تو تھرٹی ٹو پوائنٹ فائی تو یہ ہمارے پاس جس کا میڈ پوائنٹ سکر در پلس نکالا ہے یہ ہمارے پاس ایکس آ گیا اب دیکھیں تھرٹی اور تھرٹی فائی کا تھرٹی ٹو پائنٹ فائی اسی طرح اس کو نیچے پروسس یہ کریں گے تھرٹی فائی اور فورٹی کا یہاں پر ہمارے پاس کیا آنا چاہیے تھرٹی سیون پوائنٹ پائی ان دونوں کا فورٹی تو فورٹی فائیو ہے تو یہ کیا جائے گا فورٹی تو پائنٹ فائیو پھر اس طرح فورٹی سیون پائنٹ فائیو پھر فیفٹی تو پائنٹ فائیو پھر فیفٹی سیون پائنٹ فائیو یہ ہمارے پاس کیا نکلا ہے ایکس اب آپ کا کام کیا ہے آپ نے ایف ایکس نکالنا ہے ایف ایکس یعنی کہ اس کو اس سے ملڈیپلائی کریں ہم کلکولیٹر یوز کرتے ہیں آپ بھی اپنا کلکولیٹر یوز کر سکتے ہیں کلکولیٹر آلاو تو نہیں ہے بورڈ میں لیکن آپ کے پاس نمبر والا کر سکتے ہیں سائنٹیفک نہیں کر سکتے تو ٹوانٹی ایٹ کو ملڈیپلائی کریں تھرٹی ٹو پائنٹ فائیو سے یہ بن گیا نائن ون زیرو اسی طرح تھرٹی ٹو کو تھرٹی سیون پائنٹ فائیو سے جب کریں گے تو یہ بن جائے گا وان ٹو ڈبل زیرو پھر تھرٹی سکس کو فورٹی ٹو پائنٹ فائیو سے کریں گے تو یہ جائے گا وان فائیو تری زیرو اسی طرح یہ پورٹی سکس کو فورٹی سیون پائنٹ فائیو سے ملڈیپلائی کریں گے دوہ میں لیکن بھی دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو فورٹی سکس کو فورٹی سیون پائنٹ فائیو سے تو یہ بن جائے گا ٹو وان ایٹ فائیو پھر تھرٹی سکس کو فیفٹی ٹو پائنٹ فائیو سے کریں گے تو یہ بن جائے گا وان ایٹ نائن زیرو اور اسی طرح ٹونٹی ٹو کو فیفٹی سیون پائنٹ فائیو سے ملڈیپلائی کریں گے ٹونٹی ٹو ملڈیپلائی کفٹی سیون پائنٹ فائیو تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا وان ٹو سکس فائیو اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ ایک چارٹ بن گیا پورا کیا پورا یہاں تک آپ نے اس کو کلکولیٹ آپ لوگ اس کو لائنیں کس سے لگائیں گے سکیل سے لائنیں سکیل سے لگا کے آپ اس کو میری طرح لائنیں نہیں لگائیں گے آپ اس کو سکیل سے لائنیں لگا کے خوبصورت بنائیں گے اب آپ دیکھیں ہمیں فارمولا کے مطابق سام آف ایف چاہیے تو یہ ایف ہے اس کا سم چاہیے تو ہم اس کے نیچے سام آف ایف لکھ دیتے ہیں سام آف ایف کیا ان سب کو ایڈ کرتے ہیں ان سب کو جب ایڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس بیسیکلی ٹو ہنڈرڈ ہی آنا چاہیے کیونکہ اس میں کہا تھا کہ گروپ آف ٹو ہنڈرڈ تو یہ ٹو ہنڈرڈ سٹوڈنٹس آ رہے ہیں اور یہ سام آف ایف ایکس یعنی کہ سام آف ایف ایکس یہ جتنی ویلیوز ہیں سب کو ایڈ کرتے جائیں گے نائن ون زیرو ون ٹو ڈبل زیرو ون پائی تری زیرو پلس ٹو ون ایٹ نائن زیرو پلس ون ایٹ نائن زیرو پلس ون ٹو سکس فائی تو یہ ساری جو ہمارے پاس بنی ہیں یہ بن گی ایٹ نائن ایٹ زیرو اب ہم یہاں اس کے بعد یوزنگ فارمولا تو ارثمیٹک مین نکالنے کا فارمولا یہ ہے کہ سام آف ایف ایکس اور سام آف ایف تو اب آپ کیا کریں گے ارثمیٹک سام آف ایف ایکس کیا ہے ایٹ نائن ایٹ زیرو ڈیوائیڈڈ بائی ٹو ہنڈرڈ اس کے جب ہم ڈیوائیڈ کریں گے یہ جو آپ کا الگوریٹر آپ بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ بن جائے گا فورٹی فور پوائنٹ نائن اس کے یونٹ تو کوئی نہیں ہوتے لیکن جب اس نے ہائٹس انچز میں لکھی ہیں تو آپ بھی انچ لکھ سکتے ہیں کہ پر سٹوڈنٹ جب ہم آیا اس کی ہائٹ کتنی ہو جائے گی فورٹی فور پوائنٹ نائن انچ تو یہاں تک یہ ہمارا جو چیز ہم نے ارثمیٹک مین گروپ ڈیٹا کا نکالا آپ نے امیدہ کے سانج میں آگیا ہوگا آپ کو بہت آسان تھا آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے آپ کے پاس جو بھی اس طرح کا ڈیٹا دیا جائے گروپ والا اس کو آپ اس طرح سول کریں گے اوکے بیٹا اللہ حافظ